دائیں ٹانگ کا درد یہ اور چیز ہے اور بائیں ٹانگ کا درد یہ اور چیز ہے ان دونوں کا علاج بھی الگ الگ ہے اور ان کے اسباب بھی الگ الگ ہے اس مرض کا نام ارکن نسا ہے تو بہرحال سوال کے اندر پوری وضاحت تو نہیں ہے لیکن میں حد تل امکان کوشش کروں گا کہ اس کا جواب ٹو دی پوائنٹ دوں اگر تو دائیں ٹانگ کا درد ہے تو ایسی صورت میں مریض خوشکی پیدا کرنے والی چیزیں زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ تار چیزیں استعمال کریں اور سالن کے اندر ادرک حلدی کالی میرچ کا استعمال ضرور کریں اور بہترین سالن ایسے مریض کے لیے میتھی کا سالن ہے اور اسی طرح چھوٹا گوشت سبزی ڈال کر قدو ٹینڈیاں ٹوریاں چھوٹا گوشت ڈال کر یہ سالن ان کے لیے بہت مفید ہے سالن کے اندر دیسی کی یا زیتون کا تیل استعمال ہو تو یہ بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوہ اجوین اجوین دیسی ادرک یہ دو چیزوں کا کاوہ استعمال کیا جائے تو اس سے بھی خاطرخہ ارزلٹ ملتے ہیں اگر مرض واقعی پچیدہ ہے اور پرانا ہے تو ایسی صورت میں بازار سے ایک ماجون لے لیں سرنجہ ماجون سرنجہ ماجون سرنجہ لے لیں یہ استعمال کریں دن میں دو تین مرتبہ استعمال کریں اس سے فیدہ ہوگا انشاءاللہ اور اگر بائیں ٹانگ کا درد ہے تو اس کے اسباب تھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنے کے ہیں مریض تھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے بلغمی اشیاء کا کسرت استعمال ہو تو پھر لیفٹ سائٹ کی ٹانگ یعنی کھبی سائٹ بائیں ٹانگ ہلٹی ٹانگ میں درد شروع ہو جاتا ہے ارک النساء کا آرزہ یہ لاہق ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے اس کا بھی علاج اگر پرانا یا پیچیدہ نہیں ہے تو پھر تو بڑی جلد ہی فیدہ ہو جائے گا ابتدائی صورت میں اس کا علاج لونگ دارچینی چائے کی پتی تین چیزوں کا کہوہ بنا کر یہ استعمال کرنا چاہیے اس سے بہت جلد فیدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر کسی سے ممکن ہو سکے تو یہ نسخہ بھی استعمال کیا جائے وہ کیا ہے آملہ ہرڑ بیڑا اس کو طب قدیم میں اس نسخے کو تریفلہ کہا جاتا تھا یہ تریفل بی سے بولا جاتا ہے یہ تین چیزیں بازار سے لے کر ہم وزن ان کو کوٹ لیں ہلکا سا کوٹ لیں پانی کے اندر بھگو لیں صبح کا بھگویا شام کو وہ کب پی لیں شام کا بھگویا ہوا صبح پی لیں زیادہ کیفیت ہو یہ زیادہ درد ہو تو دن میں تین یا چار مرتبہ استعمال کیا جائے اور کعوہ لونگ دارچینی چائے کی پتی کا کعوہ استعمال کرنا چاہیے اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا تھنڈی چیزیں بالخصوص دودھ والی چیزیں وہ ساری کے ساری بند کر دینی چاہیے اور کالے چنے کا سالن مفید ہے اس کے علاوہ گوشت ٹھیک ہے انڈے کی زردی مفید ہے اور چنے کی دال وہ مفید ثابت ہوتی ہے چنے کی دال اگر بنے تو اس کے اندر بھی گوشت ڈالا جائے تو فیکہ سالن ایسے مریض کے لیے نقصان دے ہے فیکی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے بلکہ ہلکی سی تلق یا قراری نمکین والی چیزیں نمکین چیزیں مچمسالہ تیز ہلکا سا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے فیدہ ہوگا لیکن اگر ان ساری چیزوں کے استعمال کے بعد مریض نے کوئی تھنڈا مشروب استعمال کر لیا مثلا دودھ پی لیا یا ملک شیک پی لیا یا کوئی جوس پی لیا تو پھر ان چیزوں کے ریزلٹ نہیں آئے گے تو بہرحال یہ وہ تدابیر ہیں جو آسان طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہیں ان سے یقیناً فیدہ ہوگا انشاءاللہ موسیقی